جی دوستو آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق پیش کرنے لگا ہوں جس سے یہ ثابت ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے عمران خان کی یہ عوام کی گورنمنٹ نہیں ہے جنتہ کی گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ امیر لوگوں کی گورنمنٹ ہے اور امیر لوگوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور اس کے اندر جو موجود ہیں لوگ ان کا اگر ہم صرف عمران خان کے جو سپیشل اسسٹنٹ ہیں اور جو ایڈوائزرز ہیں ان کے اگر ہم ایسٹس کا جائزہ لیں تو یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ ملین ایرز اور بلین ایرز ہیں جو عمران خان کو مشورے دے رہے ہیں پاورٹی کو کیسے ختم کیا جائے اور ملک کو کیسے ترقی کے راستے پر ڈالا جائے یاد رہے کہ یہ ایک ڈیٹ ریڈن کنٹری ہے اس کا بال بال جو ہے وہ کرزے میں ڈوبا ہوا ہے اور اتنا زیادہ کرزہ ہے کہ جو بھی کمائی ہوتی ہے وہ ساری کرزوں میں چلی جاتی ہے کرزوں کی ریٹر میں تو یہ اس ملک کی گورمنٹ کے منسٹرز نہیں ہیں پرائم منسٹر نہیں ہیں یہ ایڈوائزرز ٹو پرائم منسٹر اور سپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ سپیشل اسسٹنٹ ہیں سانیا نشتر یہ پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیکیورٹی کی ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی اور ان کے جو کپل ہے ان کا بینک بیلنس جو ہے صرف وہ ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ ہے یعنی ون کروڑ این فورٹی ایٹ لاکھ جوری ان کی پانچ لاکھ ہے اور پرائم منسٹر جو ہے نائن پوائنٹ سکس مرلاز پشاور میں یہ وہ ایسیٹس ہیں جو انہوں نے لوگوں کو بتائے ہیں جو نہیں بتائے وہ اس کے علاوہ ہوں گے ندیم بابر یہ ان کے پاس ڈیول نیشنیلٹی ہے امریکن سیٹیزن بھی ہیں اور پاکستانی سیٹیزن بھی ہیں ایک ہی ٹکٹ میں دو مزے اور یہ سپیشل اسسٹنٹ ہیں پیٹرولیوم ڈیویزن اور ان کا اور جو پہلے میں نے بتایا ہے ان کا جو سٹیٹرس ہے وہ منسٹر آف سٹیٹ کا ہے ان کے جو ایسیٹس ہیں ندیم بابر کے وہ اکیس وہ 2.1 بلین ہیں انکلوڈنگ ملٹی پراپرٹیز ان پاکستان ان فورن کنٹریز اور 24 کمپنیز میں ان کے سٹیکس ہیں انسائیڈ این آوٹسائیڈ آف پاکستان کیونکہ آگے چلتے ہیں اسمان ڈار یہ سپیشل اسسٹنٹ ہے یوتھ افیرز پہ یوتھ کی مجورٹی جو ہے وہ اس وقت انیمپلائیڈ ہیں ایک تو ویسے کیونکہ ایک آنمی میں کوئی جنریٹ نہیں ہو رہی ایک آنمی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی پروجیکٹس نہیں بن رہے تو اس طرح سے انیمپلائیڈ ہیں اس کے علاوہ کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے بھی انیمپلائیڈ جو ہیں تو یہ جو سپیشل اسسٹنٹ ہے پرائیم انسٹر ان کے پاس کیش اینڈ ہینڈ اور بینک کے اندر جو پیسے ہیں وہ تین کروڑ اور پچاس لاکھ یعنی تین کروڑ پچاس لاکھ ان کے پاس ہیں اور پھر شیئرز میں انہوں نے جو ہے وہ دو کروڑ روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوا ہے بزنس کیپل انہوں نے صرف شو کیا ہے ساٹھ لاکھ تو اس کے بعد آجیتے ہیں لیفٹینٹ جنرل ریٹائر آسم باجوا جو سی پیک کے بھی چیئر میں ہیں اور یہ سپیشل اسسٹنٹ ہے تو دو پرائیم انسٹر آن انفرمیشن اور بروڈکاسٹنگ اور یہ جو ہے ہسی آتی ہے یہ اس پوزیشن میں آنری ان کی جو ہے کپیسٹی ہے ٹھیک ہے اب ان کی جو اموویبل پراپرٹی ہے وہ ورث ہے ون فائیو ون ملین روپیز یعنی پندرہ کروڑ روپیہ دو کوٹ کے اسلام آباد میں دو کراچی میں دو لہور میں ایک رہیم یار خان اور ایک بھاول پور میں اور اسی طرح ان کے جو شیئرز ہیں وہ اکتیس لاکھ کے روپوں کے ان کے شیئرز ہیں جو انہوں نے اپنی بیگم کے نام میں لیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس تیس لاکھ روپے کی ٹیوٹا گاڑی ہے دو بینک اکاؤنٹ ہیں ان کے ایک اسلام آباد میں ہیں جس میں دو لاکھ اکانویں ہزار روپیہ جو جیب خرچ بغیرہ روزمرہ کے لیے ہے اور دوسرا جو ہے وہ ان کا فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے راورپنڈی میں جس میں چار ہزار ڈالرز ان کے ہیں تو یہ جو بینکوں میں انہوں نے پیسہ رکھا ہوئے یہ صرف یہ ہے کہ پیٹرولڈر والیاں تو کریٹر کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہے یا کوئی آن لائن چیز باہر سے خرید نہیں ہے تو وہ کریٹر کارڈ جو ہے ڈالر والا استعمال کر لیے یہ اس قسم کے ڈرامے واضی ہے آگے چلتے ہیں تانیا تانیا ادراس تانیا ادراس جو ہے یہ سپیشل اسسٹنٹ ہیں ڈیجیٹل پاکستان پہ ان کی چار ایموویبل پراپرٹیز ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں یعنی کہ دو ان کی امریکہ میں ہیں پراپرٹیز ایک جو ہے وہ یوکے میں ہے ایک سنگاپور میں ہے اور ٹوٹل ورث اس کی جو ہے وہ پنتالیس کروڑ رپیہ بنتی ہے پنتالیس کروڑ اور انہوں نے وینچر کیپٹل جو ہے اس میں ایک کروڑ پچیس لاک کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ ان کے جو باہر سے آمدن آتی ہے وہ انہوں نے جو ڈیکلیئر کی ہے وہ نائنٹی فائیو تھاؤزن سیون ہنڈڈے نائنٹی ڈالرز ہے تو ادرس جو ہے ان کے بینک بیلنس جو ہے وہ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں ان کے پاکستان میں بھی اور ابراڈ بھی اور اس میں انہوں نے جو ڈیکلیئر کیا ہے وہ تین کروڑ اور چالیس لاکھ سے زیادہ ہے ان کے ہزبنٹ کا بھی بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں جو ہے وہ نوے لاکھ روپیہ پڑھا ہوا ہے اسی طرح سے ان کی بھی ٹیوٹا دو گاڑیاں ہیں ٹیوٹا فرنٹیئر اور ان کی جو جولری ہے وہ پانچ یعنی پچاس لاکھ کی ان کی جولری ہے ان کے پاس کینیڈین نیشنالٹی ہے اور سنگاپور کی بھی پرمنٹ ریزیڈنسی ہے تو یہ ایک ٹکٹ میں تین مزے پھر آجاتے ہیں مہید یوسف کی طرح مہید یوسف جو ہے یہ ڈاکٹر ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اور نیشنال سیکیورٹی ڈیویجن اور سٹریٹیجک پولیسی پلاننگ اور ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بھی منسٹر آف سٹیٹ کی ہے جتنے میں نے بھی بڑے ہیں سب کے سٹیٹس منسٹر آف سٹیٹ کی ہیں ان کے اس ایسٹس جو ہے وہ گیارہ کروڑ اور سنتیس لاکھ ہے زمین ان کی جو ہے دو کروڑ چھپر لاکھ کی ہے سٹاکس میں ان کے چھ لاکھ سے زیادہ ان کے شیئر ہیں دو گارے ہیں آوڈی اے تھری جو بیتالیس لاکھ کی ہے اور ایک مورس کار ہے جو کہتے گفٹڈ ہے وہ بھی ترتالیس لاکھ روپے کی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس دس لاکھ روپے کیشن ہینڈ ہے اور سات کروڑ اور بتیس لاکھ ان کا بینک میں پڑا ہوا ہے یہ پرمنٹ ریزیڈنسی ہے ان کے پاس یو ایس اے کی لیکن یہ اسے یوز نہیں کرتے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو اسے سپیشل ایسسٹنٹس اب ہم دیکھتے ہیں ایڈوائزر ایڈوائزر میں ڈاکٹر عبدالعفیujin شیخ ہیں ڈاکٹر عبدالعفی Germany شیخ جو ہے یہ فائنینس اور ریونیو کے ایڈوائزر ہیں اور یہ جو سپیشل ایسسٹنٹ ہیں ان کا سٹیٹس ہے سٹیٹ منسٹر کا لیکن جو ایڈوائزرز ہیں ان کا سٹیٹس ہے فیڈرل منسٹر کا تو ان کے پاس جو ہے وہ بیس میلین روپے کی ان کی ایگری کلچرل لینڈ ہے اور ان کی وائف جو ہے ان کا دبائی میں گھر ہے جس کی مالیت تیرہ کروڑ بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ٹرانسفر کیے ہیں چھتیس ہزار ڈالر اپنے فورن اکاؤنٹ سے پاکستان میں تو وہ اس کے علاوہ یہ تقریباً ساٹھ لاکھ رپیہ بنتا ہے تو ٹوٹل بینک بیلنس پاکستان اور فورن بینکس میں ان کا جو ہے وہ تیرہ کروڑ پچاس لاکھ ہے مرسیڈیز ای کلاس گاڑی ہے جس کی مالیت پچاس لاکھ سے زیادہ ہے پھر آتے ہیں ڈاکٹر اشرت حسین پہ ڈاکٹر اشرت حسین جو ہیں یہ ایڈوائزر ہیں انسٹیوشنل ریفارمز این آسٹیریٹی اور ان کا بھی سٹیٹ ازائر ہے فیڈر منسٹر کا ہے ان کے جو ریزیڈنس ہے کراچی والی وہ ساڑھے چار کروڑ کی ہے پلوٹ ان کی وائف کے نام پہ جو ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ کا ہے تین پروپٹیاں ان کی امریکہ میں ہیں جن کی ورث آٹھ لاکھ ڈالر اور چھے لاکھ پچیس ہزار ڈالر اور سات لاکھ پندرہ ہزار ڈالر ہے سٹاکس میں انہوں نے تین کروڑ اور بیس لاکھ رپیہ انویسٹ کیا ہوئے اور انویسمنٹ جو ہے انہوں نے نیچنل سیونگ سکیمز جو ہے اس میں اسی لاکھ رپیہ کی انہوں نے انویسمنٹ کی ہے ٹیوٹا کرولا گاڑی ہے ان کی جو تریس لاکھ کی ہے گولڈ اور ڈائیمنٹ جولیری جو ہے وہ ان کے پاس ٹوینٹی وہ ان کے پاس ہے دو کروڑ اور نائٹی سیون لاکھ یعنی تین کروڑ سمجھ لیں آپ تین کروڑ کی صرف ڈائیمنٹ جولی اور ان کے پاس گولڈ ہے کیش جو ہے بینک میں پاکستان میں جو نہیں رکھا ہوئے وہ بتیس لاکھ ہے اور جو باہر رکھا ہوئے وہ تین لاکھ اٹھالیس ہزار ڈالر ہے آگے آ جاتے ہیں عبدالرزاق داؤد یہ ایڈوائزر نے کومرس اینڈ انویسمنٹ کے اور فیڈر منسٹر کا سٹیٹر سے ہے اگری کلچرل لینڈ ان کی تین کروڑ کی ہے نون اگری کلچرل لینڈ جو ہے وہ ان کی چار کروڑ پندرہ لاکھ کی ہے پلس بیوی کے نام پہ ان کی سات کروڑ اور چالیس لاکھ کا ان کی جو ہے وہ نون اگری کلچرل لینڈ ہے شیئر جو ہے ان کے وہ فیفٹی ٹو کروڑ روپیز کے شیئرز ہیں ان کے سٹاک میں اور وائف کا جو سٹاک ہے وہ پانچ کروڑ اور اٹھارہ لاکھ ہے اسی طرح سے دو ڈیکلیئر انہوں نے کیا ہے بزنس کیپیٹل وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو ہزی آ جائے گی کہ انہوں نے اپنا بزنس کیپیٹل جو ڈیکلیئر کیا ہے وہ صرف پہنتیس ہزار پانچ سو تیتیس روپے ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کروڑوں کا ہے لیکن بزنس میں صرف پہنتیس ہزار روپے ہے انہوں نے نمیسٹ کیا ہے اچھا انہی کی قصہ آگے چل رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ڈاکٹر سوری عبد الرزاق داؤو جو ہے انہوں نے دو تقریباً تین کروڑ جو ہے وہ ڈیفینس سیونگ سیٹفیکیٹس خرید کے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ستائیس کروڑ جو ہے وہ میوچول فنڈ ہیں اس کے علاوہ ان کی بیگم جو ہے اس کے پاس تیرہ کروڑ کے روپے کے میوچول فنڈز میں ان کی انویسمنٹ ہے صرف یہ ہی نہیں ہے ان کے پاس اکتیس کروڑ اور اٹھاون لاکھ روپےہ جو ہے وہ کیش ان ہینڈ ہے اور اور دو کروڑ چوراسی لاکھ جو ہے کیش وہ بینک میں ہے اسی طرح سے چار کروڑ پچاس لاکھ سوری پنتالیس لاکھ جو ہے وہ ان کا ان کے پاس ان کی بیگم کی جولری ہے بیگم کے نام پہ ہے اور بیگم کی جولری جو ہے وہ فیفٹی فیفٹی ٹو کروڑ کی جولری ہے ٹھیک ہے ملک آمیر اسلم خان پہ آ جاتے ہیں ایڈوائزر ہے کلائمٹ چینج اور فیڈرل منسٹر ہے یہ ان کا بھی سٹیٹس چودہ ایم موویبل ان کے ایسیٹس ہیں لینڈ ہے چلڑن جو ہے ان کے نام پہ ساتھ پروپٹیاں ہیں بیگم کے نام پہ دو انہیریٹڈ اور جن کی مالیت کروڑ سے زیادہ دس لاکھ سے زیادہ ہے اور بینک میں ان کے پچپن لاکھ انہوں نے بتایا ہے اور ستائیس ہزار پاؤنڈ اور ایک ہزار تین سو دس ڈالرز ان کے فورن بینک اکاؤنٹس میں ہیں بیگم کے پاس اپنے لوکل بینک میں تقریباً ایک کروڑ رپیہ ہے دو گاڑیاں ہیں ایک ٹیوٹا پرادو ہے جس کی مالیت بیس لاکھ ہے اور ایک ٹیوٹا ہریر ہے جو پنتالیس لاکھ کی بتائی جا رہی ہے بیگم کے پاس جو گاڑی ہے اس کی مالیت ستائیس لاکھ ہے آگے چلتے ہیں آخر میں بابر آوان صاحب یہ بابر آوان صاحب جو ہے یہ وکیل ہوتے تھے لیکن انہوں نے بڑی ترقی کی ہے ایڈوائزر ہے پارلیمنٹری افیرز پہ اور سپیشل سٹیٹس فیڈرل منسٹر کا اگری کلچرل اوپن لینڈ ان کے پاس ساڑھے چار کروڑ کی ہے اور ایک یہ کہتے ہیں ورسے میں ملی ہے وہ چھے لاکھ کی ہے جو نون اگری کلچرل لینڈ ہے ان کی وہ گیارہ کروڑ اور بیس لاکھ کی ہے اور پراپرٹی سپین میں بھی ہے ان کی خیر سے اور اس کی مالیت جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک کروڑ دس لاکھ ہے چھے گاڑیاں ہیں ان کی سکس کا ویکلز اور ان کی جو ورث ہے وہ ایک کروڑ اور سکسٹی ایٹ لاکھ یعنی تقریباً پونہ دو کروڑ ان کی مالیت ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے بزنس میں انویسمنٹ بتایا ہے کہ میں نے کی ہے فورٹی سیون لاکھ کی اور جولری ان کے پاس ہے بیس لاکھ کی اور فرنیچر جو ہے ان کا وہ بھی ہے بیس لاکھ کا اس کے علاوہ گولف کلپ کی ممبرشپ جو ہے تین لاکھ کی اور اگری کلچرل ایکوپمنٹ جو ہے وہ ان کے پاس اٹھارہ لاکھ کا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ ایک غریب ملک جو کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے اور نیشنلسٹ اپنے آپ کو یہ سارے کہتے ہیں اسلام اسلام کا قلعہ پاکستان کو انہوں نے بنایا ہوا ہے تو اگر میں میرا ملک اگر اس طرح سے کرزے میں ہو اور میرے پاس اتنی رقم پڑی ہوئی ہو تو میں سب سے پہلے جا کے وہ اپنے پرائم منسٹر کو دوں گا کہ یہ لو بھئی میری رقم یہ بھی شامل کر لو کرزے واپس کرنے میں یا کوئی ایسی جگہ انویسٹ کرو جہاں سے ملک کو کوئی فائدہ ہو سادگی نام کی کوئی چیز پاکستان کے منسٹروں یا وزیراعظموں میں نہیں ہے دکھاوے کے لیے وہ شلوار کمیز اور واسکٹ پہنتے ہیں لیکن اس واسکٹ اور اس دکھاوے کے شلوار کمیز کے پیچھے کیا ہے وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ازاد کشمیر جو اصل میں پیو جے کے ہے اور گلگت بلتستان جو کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے ہم لوگوں کا نیچرل جو نیچرل ہمارا جو بائنڈنگ ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈوبتا ہوا سفینہ ہے یہ کہیں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی پاکستان لے کے نہ ڈوب جائے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وقت سے پہلے خطرات کو دیکھنا چاہیے اور پاکستان کی سٹوپڈ گورنمنٹ کی طرح ہمیں ایکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی دو دن پہلے جو ہے وہ انہوں نے جو گولن گول پاور ہائیڈرو پروجیکٹ بنایا تھا چترال میں گلیشر کے نیچے گلیشر پھٹا ہے اس کے نیچے سے پانی نکلا ہے لیک کا پورے چترال انہوں نے ڈوبو دیا ہے سڑکیں ٹوٹ گئیں پل ٹوٹ گئے وہ پروجیکٹ جس پہ چھبیس ارب رپیہ لگا تھا اور جو دوزار اٹھارہ میں پورا ہوا تھا وہ اور اس سے جو بجلی ہے وہ پیدا ہو رہی تھی وہ جناب چھرے میں آپ یہ بھی بتا دیتا ہوں کتنی بجلی پیدا ہو رہی تھی ایک سو آٹھ میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی تھی وہ پروجیکٹ بند ہو گیا ہے وہ تباہ ہو گیا ہے اس کی جو بیس تھی ڈیم کی جو ہائیڈرو پروجیکٹ کی جو ڈیم کی بیس تھی وہ برباد ہو چکی اس میں کریکس آگئے وہ اب یوزیبل نہیں ہے یہی ہونا ہے دیامر بھاشا ڈیم کے ساتھ بھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیامر بھاشا ڈیم کے خلاف ایک مومنٹ اس کے ساتھ ہی ڈیم کیو ویری مچ میں ایک اور پروگرام لے کر بہت جلد آپ کی خدمت محظم ہوں ڈیم کیو